موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ کورونا ریلیف ٹائگرز بلکل غیر سیاسی ہے تلام سٹیک ہولڈرز کو نہ صرف اس کو لیٹ کرنا ہے بلکہ ان رزاکاروں کی عزت و احترام کے ساتھ ساتھ ان کی حوستہ افضائی بھی کرنی ہے قبل ازید اسی سیالکورٹ نے اسٹیئرنگ کمیٹی کہراکین کو زلہ سیالکورٹ میں کورونا ریلیف ٹائگرز کی لانچنگ اور ان کی خدمات اور کام کرنے کی طریقہ کار کے بارے میں آگاہی دی بہاورپور سٹی سرکر پولیس کی کامیاب کاروائیاں دس ملزم گریفتار ایک کار جی ہاں واپس جی برکل ایک کار اٹھائیس موٹر سائیکل بتاہدید موبائل پونز اور نکتی چھ لاکھ روپے سمیت تیس لاکھ روپے مالیت کا مال مصروقہ برامت کا لیے مختلف ورداتوں میں برامت شدہ مال مصروقہ اصل مالکان کے حوالے بھی کیا گیا اسی پر ریپورٹ تیار کی ہے آسد بھٹا نے بہاورپور سپ انویسٹیگیشن محمد سلیم خانیازی نے ڈی ایس پی سیٹی سرکل شفقت تنظیم اتا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ روان سال اور گزشہ سال بہاورپور سیٹی سرکل کے مختلف ایریا سے سرکاب الجبر اور موٹر سائیکل و کار چوری کی وارداتوں کو ٹریس کرنے کے لیے ڈسٹی پولیس آفیسر محمد سویب اشرف نے اسی پی انویسٹیگیشن اور محمد سلیم خانیازی کی زیرے نگرانی ڈی ایس پی سیٹی شفقت تنظیم اتا کی سربراہی میں سیٹی سرکل کے ایسے چوز ملازمین پر مشتمل سپیشل ٹیموں نے دن رات کی محنت اور جدید سہولیات کا سہارہ لیتے ہوئے دس ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر سیٹی سرکل پولیس نے سیٹی ایریا سے موٹر سائیکلیں و کار چھینی و چوری کی وارداتوں میں ایک عدد کار کرولا، اٹھائیس عدد موٹسیکل، دو عدد موبائل فونز اور نقد چھے لاکھ روپے سمیں تیس لاکھ کے قریب مالیتی موال مسروع کا برامت کر لیا اس حوالے سے اس پی انویسٹیگیشن محمد سلیم خانیازی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ پرفارمنس دی ہے چاہے وہ کار کی برامت کی ہو چاہے موٹسیکل کی برامت کی ہے چاہے وہ چھینے گئے زیورات کی برامت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفکت اتار کی پوری ٹیم اور وہ خود بہت زیادہ شاباش کے مستحق ہیں اور انہوں نے یہ جتنی بھی ریکووریاں کی ہیں یقیران ان کی اس میں شب اور روز کی محنت شامل ہے اور آج اس محنت کا نتیجہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مدعیوں کا جو مال ہے وہ انشاءاللہ ان کے حوالے کیا جائے اور پریس کانفرنس کے آخر میں ایس پی انویسٹیکشن محمد سلیم خانیازی نے ڈی ایس پی سیٹی کے امراب برامت شدہ مال مسروع کا اصل مالکان کے حوالے کیا جنہوں نے بھاولپور پولیس کی اس کابش کو سراہ اور نیک تمانناوں کا اظہار بھی کیا جنائن پیشاہ براد کی سرکوبی سے علاقے میں امروان کی بزاہ قائم ہوئی ہے کیمرہ محمد اصد بھٹا روز نے اس بھاول پولیس کی بڑی کاروائی جالی سینٹائزرز بنانے والی فیکٹری پکلی پانچ ہزار بوتلیں برامت کر لی گئے اس موقع پر دوسری کاروائی میں چار جواری رنگے ہاتھوں گریفتار کر لیا گا ہے تفسیلات گجرات سے سید عابد علی کیس رپورٹ میں ڈی پیو گجرات سے یہ توصیف حیدر کی زیرے قیادت پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ڈی ایس پی سیٹی رضا حسنین آوان کی زیرے نگرانی ایسے چوتھانہ سیول لائن انسپیکٹر محمد امجد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ محلہ کریم پورا میں مخبر خاص کی اطلاع پر آپریشن کیا جس میں جالی سینٹائزر تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر ملزم شان علی کو گرفتار کر لیا ملزم انٹرنیشنل برینڈ لائف کیئر انٹی سیپٹک کے نام سے جالی سینٹائزر تیار کر کے فروخت کرتا اور اس نے محلہ کریم پورا میں کرائے کا مکان حاصل کر رکھا تھا جہاں پر سینٹائزر تیار کرتا تھا دورانے کاروائی فیکٹری سے جالی سٹیکرز پانچ ہزار بوتل تیار سینٹائزر اور چار عدد بیس لٹر والی گیلن جالی سینٹائزر سے بھری برامت کر لی گئی ہیں اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید انٹیروگیشن کی جا رہی ہے تاکہ اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قانون کے کھٹیرے میں لائے جا سکے جبکہ محلہ کریم پورا میں ہی دوسری کاروائی میں جواریوں کو وٹک سمیت گرفتار کیا گیا ہے ڈی ایس پی سیٹی رضا حسنہ نوان نے بتایا کہ ایس ایچ او تھانہ سیول لائن انسپیکٹر امجد گجر اور ان کی ٹیم نے خصوصی کاروائی کر کے چار جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اس نے جوے پر لگی رکم ناؤ ہزار روپے چار ادل موبائل فون دو دد گھڑیاں اور تاش قبضہ میں لے کر ملزمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبد علی روز نیوز گجرہ آپ کو پتہ ہیں ارپیو بھاولپور سبیر درشک کی لیاقت پور آمد اللہ والا چوک پر ناکہ بندی ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کے مسائل سنیں اور انہیں حل کی یقین دہانی کرائیں روز بھاولپور سبیر درشک نے اللہ والا چوک لیاقت پور پہنچ کر ناکہ بندی ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کے ساتھ اختاری کی انہوں نے اہلکاروں سے ان کے مسائل سنیں اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائیں روز بھاولپور سبیر درشک نے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو کرونا محاص فرنٹ لائن پر وہترین خدمات سر انجام دینے پر شاباز دی اور ہدایت کی کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ کردار کو مزید موثر انداز میں سر انجام دیں کمیشتر مالکن ڈیویشن ریاض محسود نے مالکن کی آل لہ تاجر صدور کے وفظ سے ملاقات ہوئی ہے کمیشتر کو تاجروں کی مشکلات سے بارے متعلق آگاہ کیا گیا انجمتہ اجران مالکن کی صدر حاجی شاکر اللہ خان اے ایم پی مالکن کی زلی صدر اجاز علی خان اور ملک دل نواز خان کی قیادت میں مالکن ڈیویشن کے تمام ازلا کے صدور کی لوگ ڈاون کے حوالے سے کمیشتر مالکن ڈیویشن ریاض محسود سے ملاقات ہوئی ملاقات میں تاجروں کے نماندوں نے دکانداروں کو لوگ ڈاون کے حوالے سے ترپیش مرسائل کمیشتر کے سامنے رکھے کمیشتر اور تاجروں کے مابین لوگ ڈاون میں ترتیب وار نرمی کے حوالے سے مشاورت کی گئی اس موقع پر کمیشتر مالکن ڈیویشن نے تاجروں کی مشکلات اور تجاویز سن کر کہا کہ تاجروں کی مشکلات سے آگاہ ہے چیف سیکرٹری سے مشاورت کروں گا کیونکہ کرونا عالمی وبا ہے اس کے بعد تمام ازلا کے دیپٹری کمیشتر اس کے تاجروں کو نئے شیڈیول سے بہت جلد آگاہ کیا جائے گا آپ کو بتائیں لوردیر میں بینگوں کے سامنے سماجی فاصلوں کا خیال نہ رکھنے اور سینیٹائزر کے عدم استعمال پر روز نیوز پر خبر نشر اسسسٹنٹ کمیشنر کا مختلف بینگوں کا دورہ شہریوں کو سماجی فاصلہ برگرا رکھنے اور ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت کی لوردیر سے ملک فیض تفصیل کے ساتھ گزشتہ روز لوردیر میں بینگوں کے سامنے سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے اور احتیاطی تدابیر کے آدم استعمال پر روز نیوز نے خبر چلائی جس پر ڈپٹی کمیشنر لوردیر سادد حسن کے حکمات پر اسسسٹن کمیشنر جندول یونس خان نے سب ڈیویجن جندول کے تمام بینگوں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام بینگ منیجرز کو سختی سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹائزر کے پراہمی اور سماجی فاصلوں کا خاص خیال رکھے اس موقع پر اسسٹن کمیشنر یونس خان نے کہا کہ آئندہ کسی قسم کے غپلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کہا کہ آئندہ صبح حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس کی پر عمل درامت نہ کرنے والے بینگ منیجرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے جائے گی کیمرمین رحمت اللہ کے ساتھ ملک فیض روز نیوز لوردیر دیپٹری کمیشنر علی شہزاد کا ڈی پیو منتظر مہدی کے امرہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ دیپٹری کمیشنر علی شہزاد کا مختلف حلوں اور سبزیوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کہنا تھا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر سوارکیٹ کمیٹی کے افسران پھل سبزیوں کی نیلامی کے عمل کی بارنٹرنگ جاری رکھیں دیپٹری کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ نیلامیوں کا اول ہر لحاظ سے شفاف ہونا چاہیے پھلو سبزیوں کی دستیاب سٹاک کے بارے میں روزانہ معلومات حاصل کی جائے گی پھلو سبزی سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو عوامی دسترس میں رکھنا موجودہ حکومت کا ویشن ہے جبکہ سبزی منڈی کا دورہ کرتے ہوئے ڈی پیو منتظر مہدی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مستوئی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف پرائس کنٹول وائز سٹریٹس متحرک ہیں انتظامی کوششوں سے سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں کمی کا روچھان ہے مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خاتمے میں پولیس اور انتظامیہ مشترکہ کوششیں کر رہی ہے مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی کرونا وائرس کے ممکنہ خدشات سینیمٹرے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑاں والا میں دمام تر حفاظتی اقدامات پر عمل جاری ہے ڈاکٹر اور سٹاف مریضوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں ادنان شاہد افصیل کے ساتھ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑاں والا میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے آیسولیشن وارڈ میں بنیادی طبی سہولتیں موجود ہیں جبکہ بیرونی مریضوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہاں صاف کرنے کے بھی تمام تر حفاظی اقدامات کیے گئے ہیں عوام کو آڈی اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے کرونا کے خطرات سے اگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر اور سٹاف ہمیں وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مریضوں کے علاج معالجہ کو یقینی بنا رہے ہیں ہم یہ مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے موجود ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ تو بہت ہے مریضوں کے اپنی صحیح کے لیے بارے میں لیکن ہم فل اپنی حفاظی تدابیر کے ساتھ مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے موجود ہیں جہاں تک ہماری احمد ہے جہاں پر ہماری احمد ہے جو ہم مریضوں کا علاج کریں گے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر مریضوں کو ہر تصویلیات میں یسر کریں گے میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر کاشر محبود کمبو نے کرونا وائرہ سے خطرات کے پیشے نظر کیے گئے اقدامات پر کہا کرونا کے حوالے سے ٹی ایچ کیو ہسپٹل جڑا والا میں ہم نے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور اپنے عملے کے لیے ڈاکٹرز کے لیے ہم نے ان کی بقیدہ ٹریننگ کنڈکٹ کی ہے ہمارے پاس حفاظتی کٹس بھی موجود ہیں اور ہم نے تین آئیسولیشن روم یہاں پر فکس کیے ہوئے ہیں سسپیکٹڈ کرونا پیشنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ہسپٹل میں ابھی تک کوئی سسپیکٹڈ یا کنفرم کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے عوام کو چاہیے کہ وہ حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے اپنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کیمرمن اکرامالک کے ساتھ ادنان شاہ روز نیوز جڑا والا رمضان المبارک کے دوران منافع خور سرگرم ہے سبزی اور فروڈ کی قیمتیں خود ساختہ اضافہ کر دیا شہریوں نے حکومت سے منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے تلصیلہ سائیوال سے ارشد خان کی اس رپورٹ میں مہنگائی کا طوفان ایسا آیا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہر چیز خریدنے کی پہنچ سے دور سبزی فروک کریانہ کی ہر چیز ڈبل ریٹ پر فروخت ہونے لگی غریب پہلے کرونو وائرس کی وجہ سے لاکڈون ہونے پر پریشان تھا اوپر سے رہی سے ہی قصر دکانداروں نے مہنگائی کر کے نکالتی زلی انتظامیاں اور حکومت کی طرف سے ایکسٹرا منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے فروک مارکیٹ میں سیف ایک سو پچاس روپے کلو تھا اب دو سو سے دو سو پچاس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ خجور دو سو سے چار سو روپے فی کلو سبزی منڈی میں سبزیاں ڈبل ریٹ پر فروخت ہو رہی ہیں آلو تیس سو روپے سے ستر سے اسی روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ لیمو ایک سو بیس سے پانس سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے زلی انتظامیاں سے غریب عوام کا ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان پر رحم کیا جائے اور ان کو ریلیف پیکج دیا جائے یہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان تھی اور اب مہنگائی کا دفان آ گیا ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کہاں پہ ہیں پرائیس مجسٹریٹ کہاں پہ ہیں وہ کمیٹریز جو ان کو کنٹرول کرتی ہیں تو گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے کہ برائیم اربانی برائیم اربانی جلد اس جلد غریب طبقے کے لیے میڈل کلاس طبقے کے لیے جو اقدامات کرے دیکھیں رمضان المبارک سے پہلے جو ہے وہ ایک سو بیس روپے لیمو کا ریٹ تھا جبکہ اب پانچ سو روپے کلو جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے برائیم اربانی میری امران خان صاحب سے پیل ہے بجدار صاحب سے پیل ہے کہ برائیم اربانی جلد اس جلد جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے نہ کرونا وائرس کا ڈر نہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام عوام پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان تھی اب اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے حکومت کی طرف سے ایکسٹرہ منافع کھوروں اور زخیروں اندوزوں کی طرف سے کوئی ردی عمل نہیں کیمرامین رامش کے ساتھ راشد عرشد خان روز نیوز گیمبر صاحبار ناظرین مائے سیام کا پہلا اشرا گزر گیا مگر ترنڈا محمد پناہ میں ناجائز منافع کھور کابو میں نہ آسکے خودساختہ مہنگائی نے شہریوں کی چیغیں نکلوا دی ناجائز منافع کھوروں نے سبزیوں اور پھلوں کے مو مانگے دام وصول کرنے شروع کر دیئے ترنڈا میں محمد پناہ میں خودساختہ مہنگائی اوروچ پر پہنچ گئی ناجائز منافع کھوروں نے سبزیوں اور پھلوں کے مو مانگے دام وصول کر کے سارفین کی چیغیں نکلوا دی ہیں جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹیا غیر موثر ہو کر رہ گئی ہیں سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو بھنڈی توری جو پہلے ساٹھ روپے کلو فروخت ہوتی تھی اب اسی سے سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ گھایا توری جو کہ پہلے پچاس روپے کلو فروخت ہوتی تھی اب ستر سے اسی روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے ماہ سیام میں خجور زیادہ استعمال ہوتی ہے خجور دوگنی قیمت کے ساتھ چار سو روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے ادھر لیمو کی قیمت میں ہوش روا اضافہ ہو گیا ہے جو چار سے پانچ سو روپے تک کا اب فروخت ہو رہا ہے خودساختہ مہنگائی پر سارفین سراپا احتجاج بن گئے ان کا کہنا ہے کہ ترنڈا محمد پراہ میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر موثر ہو کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں میں استحقام پیدا نہیں ہو سکا آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی کے علاقے سرہ میں ایک غریب شخص متعدد بیماریوں کا شکار ہے جبکہ گھر میں فاقل کی نوبت ہے اہلے خانہ رمضان المبارک میں دو وقتی روٹی کے لیے حکومت اور مخیر حضرات کی مدد کے منتظر ہیں تفضیلات مظفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھئے پھالات کی ستم ذریفی غربت اور افلاس سمیت بیماریوں کے ڈیرے یہ مناظر ہیں آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی کے علاقے سرہ کے غریب شخص کے جس پر ایک ساتھ کئی بیماریوں نے حملہ کر دیا اور عرصہ پانچ سال سے اکرم عباسی فالج گردوں اور دل کے عرضے میں مبتلا ہے اکرم عباسی نہ صرف گھر کا واحد کفیل ہے بلکہ دو چھوٹے معصوم بچوں کا باپ پی گھر میں فاکے کے ڈیرے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی گھر میں روٹی نہیں متاثرہ شخص اور اس کے اہل خانہ نے نمناک آنکھوں سے حکومت اور مخیر عزرات سے مدد کی اپیل کی ہے مجھے پانچ سال تقریبا ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں گردے کا بھی مسئلہ ہے فالج کا اٹیک بھی ہو گیا اور بہت سخت پر پریشانیاں لات میں ہیں میں دوائی نہیں کری تھا ہوں میں درود نہیں جا سکتا ہوں اسپطالوں میں نہیں پھائی سکتا ہوں کسی بھی بڑے اسپطال میں نہیں جا سکتا ہوں پیسہ نہیں میرے مخیر عزرات رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اس سہل خانہ کی دل کھول کر مدد کریں تاکہ اس شخص کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا اصول ممکن ہو سکے غربت افلاس اور بیماری کا شکار یہ خریب شخص اور ان کے معصوم بچے رمضان المبارک میں حکومت اور مخیر عزرات کی مدد کے منتظر ہیں کیمرمند سمیر آوان کے ساتھ مرزا شہزاد رود نیود وادی جیلم آزاد کشمیر کوہارڈ کے نواحی علاقے توق یود ویل فیر کے تعاون سے راشن تقسیم کرنے کا افتتہ مشیر سائنس و ٹکنولوجی زیاء اللہ خان بنگش نے کر دیا وزیر تفصیلات کوہارڈ سے یاسین آوان کی اس ریپورٹ پر مشیر سائنس و ٹکنولوجی زیاء اللہ خان بنگش نے تو غیوت کی جانب سے منعقدہ افتتائی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق احساس پروگرام کے تحت بارہ آزار روپے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی تنظیموں کی جانب سے راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ ہمارے ساتھ سماجی تنظیمیں ہمارا سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں اور جتنی حکومت کے ساتھ سماجی تنظیمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو حکومت پہ وہ برڈن جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے افتتائی تقریب کے موقع پر توگ یوت ویلفر آرگنائزیشن روٹری کلب آف کراچی بے اور دی پروفیکٹ ایکسپریکس کوریر انٹرنیشنل کے تاؤن سے متاثرہ غریب اور نادر افراد میں راشن پیکج تقسیم کرنے کی تقریب کا افتتاہ مشیر سائنس و ٹیکنالوجی زیاء اللہ خان بنگش نے کیا اس موقع پر چیئرمن ڈاکٹر محمد انام خان جرنل سیکٹری سید فہیم شاہ صدر سردار خان اور پریس سیکٹری سیدالہ خان بھی موجود تھے اس موقع پر مشیر سائنس و ٹیکنالوجی نے کہا کہ ہر یونین کونسل میں غریب افراد کو راشن پہنچایا جا رہا ہے تو یود کے ساتھ یہاں پہ کڑا ہوں تو آپ لوگ اس لیے پر شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی اکٹیوٹیز آج سے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ کی اکٹیوٹیز بہت سالہ سال سے آپ لوگ اکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں کوہٹ میں شاہد افریدی فانڈیشن زلی انتظامیاں یونیورسٹی تنظیم و سمیت فلائی تنظیمیں دل کھول کر راشن غریب عوام کی دیلیز پر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ ایک احسن اقدام ہے کیمرمین وحاب علشاء کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کو ہاتھ روز نیوز کی نشاندہی پر دور دل رکھنے والے مخیر حضرات نیابٹ آباد کے دور افتادہ علاقے ویلش کانسل ویسال میں لاکڈاؤن سے متاثرہ روز نیوز بنا ایک بار پھر غریب عوام کی آواز روز نیوز کی نشاندہی پر مخیر حضرات کی مدد سے لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے سفید پوش شہریوں میں راشن تقسیم کیا گیا ڈسٹی کیپٹ آباد کے دور افتادہ پاڑی علاقوں میں لاکڈاؤن کی وجہ سے سفید پوش دیاری دار لوگوں کو سخت غزائی کلت کا سامنا تھا دور دراز اور دشوار گزار پاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حکومتی یا غیر سرکاری تنظیم ان علاقوں میں نہ پہنچ سکی اور اس علاقے کے منتخب سیاسی نمہندگان نے بھی ان شہریوں کو یکسر انداز کیا ہوا تھا روز نیوز نے اس دشوار گزار علاقے میں جا کر شہریوں کی مشکلات کو مخیر حضرات کے سامنے لایا جس پر درد دل رکھنے والے مخیر حضرات نے اپنے نام پوشیدہ رکھتے ہوئے روز نیوز ٹیم کے امراہ مستعقین کے گروں تک راشن پہنچایا سفید پوش لوگوں کی عزت نفس مزدوق کیے بغیر ان کی دلیز پر امدادی سمان پہنچایا گیا اس موقع پر علیان علاقہ نے روز نیوز کا شکریہ دا کیا کیمرامان ناصر جوید اور مزر حسین کے ساتھ نعیم آوان روز نیوز ایپٹ آباد کرونا وارس کی وبا کو پھیلنے سے اگر ایک طرف ہر طبقہ متاثر ہوا ہے تو اسی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ اس وبای مرض کو پھیلنے سے لوکنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کردار ادا کر رہا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ کے مین کیٹ پر نیجی کپنی کے تعاون سے سینیٹائزر ووک تھرو کیٹ نصب کیا گیا بردان سے فضل حق تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس کی واب پھیلنے سے اگر ایک طرف ہر طبقہ متاثر ہوا ہے تو اسی میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو کہ اس وبای مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی مدد آپ کے اتفا کردار ادا کر رہا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جت کورٹ کے مین گیٹ پر ایک نیجی کپنی کے تاؤن سے ایک سائز ڈیپارٹ نے سینیٹائزر ووک تھرو گیٹ نصب کر دیا اس موقع پر شرکہ کا کہنا تھا کہ اس وبای مرض کو پھیلنے سے روکنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس کو شکست دینے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر کردار ادا کرنا ہوگا فصل حق روز نیوز مردان الخدمت فانڈیشن کے زیر احتمام صادقہ بات میں رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے سستہ رمضان پیکج کا آغاز کر دیا جہاں اشیاء خورنوج سستے داموں دی جا رہی ہیں مزید افسرات صادقہ بات سے عبدالسلام غوری کی اس ریپورٹ میں صادقہ بات میں الخدمت فانڈیشن کے زیر احتمام رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے سستہ رمضان بزار پیکج کا آغاز کر دیا جہاں اشیاء خورنوج سستے داموں دی جا رہی ہیں بزار سے اشیاء خورنوج بیس سے تیس پرسنٹ رائٹ پر دی جا رہی ہیں ڈریکٹر ہیلتھ الخدمت فانڈیشن ڈریکٹر محمد انور کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں پہ جو یہ رمضان پیکج شروع کیا ہے یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور تقریبا روز سے دو تین سو لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کے بھی کافی ریایت بھی دی ہے اور خاص طور پر غریبوں کے لیے آٹا گھی اور دوسری اس قسم بھی بنادی ضروریات جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنا آخر رمضان تک چلتا رہے گا شہری اشیاء خود نوش کریدنے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ رکھوائے جاتا ہے خدم فونڈیشن کی طرف سے لگایا گیا یہ سستہ رمضان پیکج ہے میں یہاں پر سمان کریدنے آیا ہوں جو سمان میں نے خریدا ہے سارے سمان میں تقریبا ہر اٹم میں بیس سے تیسر پیکہ کا ڈسکونٹ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے اور چینے پر ماسک لگا کر خریداری کرنے کی اجازت ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ بازار ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں الخدمر فونڈیشن کی جانب سے رمضان سستہ بازار لگایا گیا جو کہ دیاری دار اور غریب سفید پوش لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیمرامین کامرہ رضا کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھکاباد ہیدراباد میں رمضان مبارک کے دوران بھی ہیسکو کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دا حال جاری ہے جبکہ گرمی اور ہیسکو کے ستائے نوجوانوں نے اب گرمی سے چھٹکالہ حاصل کرنے کے لیے نہروں کا روح کر لیا ہے نہر کے کنارے نوجوانوں کا حجوم دکھائی دیتا ہے اور کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے سماجی فاصلہ اور احتیادی تدابیر کو بھی نظر انداز کر دیا گیا عاشق حسین کی ریپورٹ ہیدراباد میں رمضان مبارک کے دوران بھی ہیسکو کی جانب سے بجلی کی غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاہل جاری ہے جبکہ گرمی اور ہیسکو کے ستائے نوجوانوں نے اب گرمی سے چھٹکالہ حاصل کرنے کے لیے نہروں کا رخ کر لیا ہے اور خوب نانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں جبکہ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ سیفگارڈ نہ ہونے کے باعث آئے روز نوجوان ان نہروں میں ڈوب جاتے ہیں اور قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں شہریوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ نہروں کے اطراف سیفگارڈ قائم کر کے سہولیات فرہم کی جائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سیدراباد جناظرین آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائل ہیفٹنین جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں قومی سلامتی سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائل ہیفٹنین جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر آپ کو بتا دے چلیں ملاقات میں قومی سلامتی سے مطالق امور پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے جسے مطالق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم سے ڈی جی آئیس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کی یہ ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر آپ کو مزید بتا دے چلیں کہ ملاقات میں قومی سلامتی سے مطالق امور پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم سے ڈی جی آئیس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم امران خان سے ڈی جی آئیس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم سے ڈی جی آئیس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتانے شلید وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائی الیفٹنین جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتانے شلید وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائی الیفٹنین جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتانے شلید وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائی الیفٹنین جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم سے ڈی جی آئی سائی الیفٹنین جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے اور ناظرین یہاں پر ایک اور اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتانے چلیں کہ پلواما مقوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے چار کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے شہید ہونے والوں میں ہوریت رہنوار ریاض نائکو بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میڈیا سرونس کے مطابق ریاض نائکو کو ساتھی کے ہمراہ بیک پورا میں شہید کیا گیا ہے ریاض نائکو شہید برہان وانی کا جانشین سمجھا جاتا تھا آپ کو بتانے چلیں کہ مقوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے چار کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی روزنگر کے اختتام ہوا چاہتا ہے ہمیں اپنے پوری ٹیم کے ہمراہ دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں